السلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجینئر تشاند اور آپ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹریکشن پاکستان آج آپ کے ساتھ پانچ ملہ گھر کا نقشہ اور اس کے اوپر آنے میں لاغت بھی شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو گھر بناتے ہیں تو آپ کو ایک ارکیٹیکچر پلان کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کمرے کا کیا سائز ہے ڈیمنشن کیا ہے اور اس کے اندر جو ہمارا کیچن کس جگہ کے اوپر آئے گا منڈو کا کیا سائز ہوگا اس کے ساتھ انٹرس اور سٹیر تو بیسی کنسپٹ یہی ہوتا ہے جب بھی آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو ارکیٹیکچر پلان کے طور پر ساری ڈیمنشن نکل آتی ہے تو اس سے گھر کا فرینٹ ایلیویشن کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ کا فرینٹ ایلیویشن کیسا بنے گا تو بہت سے زیادہ نے کمیٹ کیا تھا کہ پانچ ملہ گر کا جو ایک ارکیٹیکچر پلان اب وہ شیئر کریں اس کی سائزز بھی بتائیے گا جس طرح کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فرینٹ کے اوپر کارپورج کا ایری ہے جو اس کی ہمارے پر ڈیمنشن ہے یہ آپ کے پاس پندرہ فٹ اس کی نمبائی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ بارہ فٹ ہے اب اس کے ساتھ آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سیڈی ہے وہ آپ کی سامنے سے سٹیر سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے ادھر آپ کی جو بری گاڑی ہے وہ آپ کی کرولا جی ایلیو ایزی لی آکے ادھر کھڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ جو آپ کی سٹیر ہے اس طرف گرون فلور سے فرس فلور کی طرف جا رہی ہے اسے جو ٹیرس ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے تو سب سے ساتھ آپ کے جو سامنے انٹرس کا ایک دروازہ ہے چار فٹ کا اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈیننگ آجاتی ہے اور ڈیننگ کے ساتھ ایل شیپ کی سپینش قسم کی ونڈوز انسٹالل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نیچیز آپ ایڈز کر سکتے ہیں چار بے چار کی یا چار بے تین کی تو اس کے لیول اس کے اندر آپ کرانے یاد وغیرہ فٹ کر سکتے ہیں اور جو سائز کے اوپر آپ کا پانچ فٹ کا پیسیج یا چار فٹ کا فرینڈ کے اوپر پیسیج بچے گا اس کے ساتھ آپ کا ایک واشنوم آجائے گا اس کے اندر بھی دو ونڈوز دے دی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ جب بھی گر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ والا ایریا جو ہے وہ ٹی وی لانچ ہو گیا اور یہ والا جو ایریا ہے وہ آپ کا ڈیننگ ہو گیا ہے ڈرائنگ روم بھی کر سکتے ہیں ڈیننگ روم بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے کس پرپس کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کے اندر ایک بہت ہی انٹیک چیز کی گئی ہے اب جس طرقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دور لینٹر ہے تو وہ ساتھ فٹ کی چگوٹ سے لگائی گئی ہے تو اسے عمل کے طور پر آپ نے جب بھی دور لینٹر لگانا ہے تو اس کی جو چگوٹ ہے وہ آپ نے آٹھ فٹ لگانی ہے ساتھ فٹ چگوٹ نہیں لگانی ہے اب اس کے ساتھ آپ کو جو واش روم نظر آرہا ہے اٹیچ واش روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اوپر کی طرف گیلری مل رہی ہے جہاں پہ بھی آپ کا اپن سپیس کے طور پہ جو سمان وغیرہ وہ اس در انسٹرال ہو جائے گا یہ ہماری ڈرائنگ روم ہے یہ ٹیوی لونچ ہے ٹیوی لونچ کے ساتھ یہ والا کچن ہے سٹیر کے ساتھ وینٹیلیشن ہوتی جائے گی گراج کے ساتھ تو اتنے ارئے کے طور پہ آپ اس کو اپن کچن بھی کر سکتے ہیں اوپن کچن کے ساتھ آپ اس کو دیوار لگا کے پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں تو ایدھر ایدھر ریلنگ ڈورز بھی لگ جاتے ہیں تو آپ کو جو پارٹیشن کر دیں گے تو جب آپ مردی اس کو بند کر سکتے ہیں جب مردی اس کو کلوز کر سکتے ہیں جو آپ کی سامنے ساڑے تین فٹ کی جو چکوارٹ ہے دونوں سائزز کے اندر اور اس کے ساتھ جو کمرہ بن رہا ہے وہ آپ کا ساڑے بارہ میں بارہ کا تیرہ کا کمرہ ہے تو اس کے ساتھ باہر اوپن سپیس ہے اس کے ساتھ آپ کا واش روم آ رہا ہے واش روم کے اوپر گیلری ہے ڈپینڈ یہ ہوتا ہے کہ گیلری بننے سے آپ کے گھر کے اندر پانچ مرلہ کے اندر جو سپیس ہوتی ہے سمان ہے وہ ایزیلی کور ہو جاتا ہے تو عموماً طور پر جو آپ کا بیڈ روم کا سائز ہے اس کے ساتھ آپ نسچیز وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں نسچیز کے ساتھ کورنگ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بیک سائیڈ کے اوپر آ رہا ہے وہ آپ کا اوپن سپیس بچ رہی ہے یہ آپ کا دونوں کمروں کے ساتھ لوبی ایریہ ہے ادھر آپ سلیڈنگ وینڈو رکھ کے اپنا جو واشنگ ایریہ ہے وہ آپ کپرے دونے کے لیے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو بیک سائیڈ کے اوپر بھی اوپن سپیس ہے وہاں پر گریل لگ جائے گا اوپر جنگلہ لگ جائے گا تو اس کے ساتھ دونوں واش روم آ رہے ہیں پورے پانچ ملہ گر کے اندر آپ کے پاس فرینٹ کے اوپر ایک واش روم آ رہا ہے فرینٹ کے بعد آپ کے پاس دونوں واش روم آ رہے ہیں تو یہ بارہ بے تیرہ کا کمرہ یہ ہے بارہ بے تیرہ کا یہ کمرہ ہے تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بیک سیٹ کے بھی میں وینڈو ہے اوپر بھی وینڈو ہے ایک وینڈو آپ کی فیکشت ہے ایک آپ کی سلیڈنگ ہے یہ دور سلیڈنگ جب آپ کا ہو جائے گا جب بھی وہ مشین وغیرہ ادھر سے مومنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی اٹیج واش روم ہے اٹیج واش روم کے اوپر گیلری آپ کو نظر آ رہی ہے تو گیلری سبھی سپیس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو واش روم کا جتنا سائز آپ کا چھوٹا ہوگا آپ اس کے اوپر جو سلیبز ہیں اس کو کور کر سکتے ہیں اگر آپ کا دس ملے کا یہ کنال کا گھر ہے تو اس کے اوپر آپ کور کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا پھر لینٹر کے ساتھ سلیب آجے گی تو جس طرح آپ کو دیکھ سکتے ہیں گیلری دو ردے سٹیپ ڈون کیا اوپر بھی واش روم آئے گا تو سیم سمیٹری کے طور پر یہ جڑی دی گئی ہے جو اسی کے ڈرینیج پائپ ہے جو واش روم کے اوپر سے پانی کی ورکنگ ہے اس کے لیے یہ جڑی چھوٹ دی گئی ہے تو اسی کے طریقے کے ساتھ آپ کو پانچ ملہ گھر کے اندر آپ کو ڈیمینشن کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ چھوٹے ایریے کے اندر اور مموندور پر پانچ ملہ گھر کے اندر جب بھی گھر بناتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ماسٹر بیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیچن ہوتا ہے ڈرائنگ روم ہوتا ہے اور ساتھ ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس کے ساتھ واش روم آئے گھر نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا سپینش قسم کا نقشہ ہے جب یہ بنے گا تو یہ بھی اس کا میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو مموندور پر جب آپ کی سٹیر اس جگہ سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کا گاڑی کے لیے سپیس کم ہو جائے گی وہ دروازے کے ساتھ یعنی کہ مین ایٹرس کے ساتھ آپ کی سٹیر جا رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کی لینڈنگ وغیرہ کے دور پر ادھر سٹیر آ جائے گا تو اس جگہ کے اوپر سڑھی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہمارا فچ فلور کے اوپر آ جائے گی تو یہ کم ایریے کے اندر آپ کو اوپن سپیس کا بتا دی ہے نقشے کا بتا دی ہے اور مموندور پر جو پانچ ملہ گر کے اوپر آپ کی جو اینٹس لگتی ہے وہ آپ کی پچاس سے باون ہزار لگتی ہے ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کی فونڈیشن کتنی گہ رہی ہے یہ روڈ لیول سے ڈیر فٹ کارپورج ہے ڈیر فٹ اوپر ایک فٹ اوپر ہے روڈ لیول سے ڈی فٹ والا اندر کا سپیس ہے اور ڈیر فٹ یہ والا سپیس ہے جتنا سپیس آپ اونچہ رکھے گئے ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے بائیلاس کے مطابق آپ نے کور کرنا ہوتا ہے اور تین فٹ گیرا پلوٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کی پنتالیس سے پچاس ہزار اینٹ لگ جاتی ہے اس کے اندر پارٹیشن ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ آپ کی ساڑے چار کی ہے یا نو جی کی دیوارے ہیں تو اسی کے طور پر آپ کا جو سیمٹ کے بیگ لگیں گے آپ کے ساڑے چیسو بیگ استعمال ہوں گے اور اس کے طور پر آپ کی ڈیر گاڑی بجری کی استعمال ہوگی بارہ سو کیوبک فٹ اس کے ساتھ آپ کی پندرہ سو کیوبک فٹ ریت استعمال ہوگی اس کے ساتھ آپ کے پاس جو لیبر مزدوری ہے تمام کورڈ ایڈیا کا آپ کا کور ہوگا وہ آپ کا تقریباً اکیس سو بائیس سو کورڈ ایڈیا ہو جاتا ہے تقریباً آپ کا آٹھ لاکھ سے لیبر ریٹ کے اوپر خرچائے گا اور عمومن دو روپے جو برکس ہے وہ آپ کی تقریباً پچاس ہزار اینٹ لگ جاتی ہے تو عمومن دو روپے آپ کی چھے سے سات لاکھ روپے اینٹ کے اوپر خرچائے گا سات نو لاکھ روپے آپ کا سیمٹ کے اوپر خرچائے گا یہ تمام کلکولیشن کو جمع کرتے ہیں تو جس طرح گھر کے اندر گرسو کی برائی ہے عمومن دو روپے آپ کا جو پورے گھر کے پانچ ملہ گھر کے جس طرح گھر کے اوپر خرچائے گا وہ آپ کا پانٹالیس لاکھ رپیہ موجودہ دو روپے اندر دسمبر کے مہینے دو دہ چوبیس کے اندر قاسد آئے گی عمومن دو روپے اگر آپ فنشنگ اندر کرتے ہیں تو پانٹھارہ سے لے کے پچیس لاکھ تھا آپ پورے گھر کی نارمل قسم کی فنشنگ کر کے آپ ساٹھ سے پہنسر لاکھ کے اندر گھر کی پوری فنشنگ کر سکتے ہیں عمومن دو روپے جو سٹرکچر ہے وہ آپ کا تقریباً ڈبل سٹوری گھر کا سٹرکچر جس طریقے کیسا دیکھ سکتے ہیں پلستر نہیں ہے اور لینٹر ڈال جاتا ہے فرش فلوڈ کا لینٹر ڈال جاتا ہے مہمٹی ہو جاتی ہے فرش کچھے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا تقریباً ٹھائی سے تیس لاکھر پر کھڑ چاہتا ہے تو مومن دور پر آپ کو پانچ ملہ گھر کا سٹرکچر کا ٹھائی سے تیس لاکھ کے اندر تیار ہوگا جو آپ کا گریہ سٹرکچر ہے وہ آپ کا چالی سے پنتالیس کے رونڈ بورڈ تیار ہوگا اور جو آپ کے گھر کی فنشنگ ہے نارمل قسم کی گھر آپ ایڈ گرتے ہیں تو بی سے پچیس لاک کی ہوگی اگر آپ تھوڑے سپینش قسم کے جاتے ہیں تو اچھی کوالٹی کے اندر جاتے ہیں تو تقریباً آپ کا تیس سے پینتیس لاک کے اندر گ گھر کی فنشنگ ہو جاتی ہے تو جو اے پلس میٹریل کے اندر پانچ ملہ گر آپ کو فنش کے اندر گر لسceksin دیار ہو جائے گا وہ آپ کا تقریباً پنتالیس لاکھ ر گرے کا اور پینٹیس لاکھ روپے آپ کا اس کا وہ تقریباً آپ کا پی ایتر سے اسی لاکھ کے اندر آپ کا پانچ مالا گھر اے پلس مٹریل کے اندر تیار ہو جائے گا جو آپ نارمل قسم کا گھر تیار کرتے ہیں جس کے اندر ملیشیا کے دروازے جو رنس پرپس کے طور پر آپ نے کور کرنا ہے یو پی وی سی کی بجائے آلومینیم کی ونڈوز اور ماربل کی ٹائل کی جگہ ماربل کا کام اور جو کنسیڈ کموڈ کی جگہ پر اوپن کورنگ ہے وہ تقریباً آپ کا پورے گھر کے اندر جو ورکنگ ہے جو گری سٹکچر وہ آپ کا چالی سے پنتالیس لاکھ کا ہوگا جو فنشنگ ہے وہ آپ کا اٹھارہ سے بیس لاکھ اس کو پکھرچ ہو جاتے ہیں تو مومن دور پہ وہی سٹکچر آپ کا پینسٹ سے ستر لاکھ کے اندر پانچ ملہ گھر کا گری پلس فنشنگ انسٹال ہو کے آپ گھر کے اندر شفٹ ہو سکتے ہے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو مجودہ ریٹ کے مطابق آپ کو ارکیٹرکچر پلین بھی اچھا لگا ہو اور اس کا سٹکچر کے گری سٹکچر کی فنشنگ بھی کاسٹ کا آئیڈیا آپ کو آگیا ہے تو آپ کو مجودہ دور کے اندر تمام انفرمیشن شیئر کر دی گئی ہے تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کے ویرنس ہونی چاہیے کہ گھر جب بھی بنائیں آپ کے پاس اگر دو سے تین مینے ہے اپنا گھر کو خود کنسٹرکٹ کریں ایک لیبر ریٹ کے اوپر ٹھیکے دار ہائر کریں تھرڈ پالٹی کے لیے آپ کسی انجینئر کی کلسٹنسی سروس لے مٹریئر خود بائے کریں جس سے آپ کی گھر کی لاکھوں کی بچت ہو جائے گی تو کم پیسوں کے اندر آپ اچھی کوالٹی کا گھر کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو یہی اگر پیسے آپ نے کسی تھرڈ پالٹی کو دینے ہے تو وہ آپ کو گھر سٹرکچر کا گھر کا وہ ساٹھ سے پینسٹر لاکھ بتائے گا جو فنشنگ ہے وہ آپ کو پچاس لاکھ کر اندر کر کے دے گا تقریباً وہی گھر جو آپ خود گھر سٹرکٹ کریں گے تو وہ آپ ستر سے پیسٹر لاکھ کے اندر کور کریں گے گھر پلس فنشنگ جو کسی بیلڈر یا کسی تھرڈ پالٹی سے یہ کونٹریکٹر سے کروائیں گے تو وہ سمجھے آپ کو ایک کروڑ سے لے کے سوا کروڑ تک وہ آپ کو کنسٹرکٹ کر کے دے گے گھر پلس فنشنگ تو مجودہ دور کے اندر اگر آپ تین مینے سے چار مینے خود ٹائم نکال کے گھر کی کسٹرکشن کرواتے ہیں تو سمجھے آپ کو تیس سے پینتیس لاکھ روپے خود سیف کر سکتے ہیں کوالٹی آپ کو ہنٹر پٹسنٹ آ جائے گی یہ کسی نارمل کسی کے اندر اے پلس جو برکس کی کوالٹی ہے ڈپینڈ ہوتا ہے سٹرکچر آپ کا گریئے سٹرکچر مضبوط ہو اچھی کوالٹی کو فنشنگ اندر آپ نارمل کسیم کی کر کے اندر انسٹرال ہو سکتے ہیں اور فنشنگ اندر اتنا ہے شویر